اسلام علیکم ویورز مہا ککس میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہم بنا رہے ہیں بنانا ملک شیک بہت ہی زیادہ ریکویسٹ آئی تھی کہ بچوں کے ویٹ گین کے لئے کچھ بتائیں تو آج میں نے سوچا کہ کوئی ایسی مزیدار سی چیز ہو جو کہ بچے بہت شوک سے اس کو انجوائے کریں اور پی لیں یہ بچوں کے لئے اور بھڑوں کے لئے دونوں کے لئے ہے اسے بہت جلدی ویٹ انکریز ہوگا تو آپ اس کو ضرور بنائیں ٹینس ملک کو یوز کریں گے اور نہ ہی خوشک دود اور دیکھئے گا کتنا زبردست اور کتنا یہ ٹھیک بنے گا تو چلیں فٹا فٹ سے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو ویورز یہ ہے میرے پاس بنانا میں نے چار سے پانچ حدد کیلے لے لیے ہیں اور ان کو میں چھیل لوں گی اور ان کی میں کٹنگ کر لوں گی دودھ اور جو کیلے کا استعمال ہے یہ صحت کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے ایک کیلے میں تقریباً اسی سے سو کیلوریز ہوتی ہیں جبکہ ایک کپ دودھ میں بھی اتنی ہی کیلوریز ہوتی ہیں بہت ہی زبردست یہ طریقہ ہے تو آپ نے جن کو خون کی کمی ہو یا جنوں نے ویٹ انکریز کرنا ہو اپنا وزن بڑھانا ہو جسم کو فربا کرنا ہو تو آپ اس کا ملک شیک ضرور استعمال کریں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے شہد کا بھی استعمال کرنا ہے جبکہ ابھی میں چینی یوز کر رہی ہوں اور آپ نے اس میں دو عدد خجوریں بھی شامل کر دینی ہیں بہت کمزور جو ہیں بچے جن کی ہڈیاں یا جن کی پسلیاں نکلی ہوئیں ہوں یا جو بڑھیں ہوں جنہوں نے اپنے وزن کو بڑھانا ہو تو یہ قدرتی اور نیچرل طریقہ ہے وزن کو بڑھانے کا کوئی بھی آپ میڈیسن یوز کیے بغیر لگاتار اس کا تقریباً استعمال کریں تو بہت جلد آپ کو فرق محسوس ہوگا تو ویورز یہ دیکھیں چار عدد بنانا میں نے کٹنگ کر لیے ہیں اس کو اب میں گرینڈر والے جگ میں شفٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے چینی یہ میرے پاس ہاف کپ کے قریب ہے لیکن میں اس میں سے بھی تھوڑی سی بچا لوں گی کیونکہ کیلے میں پہلے سے ہی بہت زیادہ مٹھاس ہوتی ہے تو آپ نے وہی میں اگین بات کروں گی کہ آپ نے اس میں شہد کا یوز کرنا ہے اگر آپ بچوں کو دے رہی ہوں تو اور ویورز یہ ہے میرے پاس دودھ یہ میں نے دودھ بوائل کر کے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا فریزر میں تاکہ اس میں یہ دیکھیں اس طرح ہلکی ہلکی برف جم چکی ہے تو ہم نے اسی دودھ کو استعمال کرنا ہے ہم نے ایکسٹرا سے اس میں برف یوز نہیں کرنی ورنہ دودھ وہ پہلے سے ہی مزید پتلا ہو جائے گا اور اس طرح اس کا ذائقہ اچھا نہیں آئے گا تو اسی طرح آپ نے یہ دودھ کو استعمال کرنا ہے اس کو پہلے تھنڈا کر لیں فریزر میں اور برف کی جگہ بھی آپ نے دودھ کو ہی استعمال کرنا ہے تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ اتنا زبردست اور اتنا کریمی قسم کا اس کا ذائقہ اور اس کا فلیور آئے گا کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا تو دودھ بھی ہم نے اب اس میں شفٹ کر لیا ہے تو چلیں اب ہم اس کو بند کرتے ہیں تو ویورز یہاں پر میں اس کو گرینڈ کر رہی ہوں اچھی طرح ہم نے اس کو گرینڈ کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ ہمارا جو شیک ہے وہ اچھے سے بن کے ریڈی ہو جائے تو جی ویورز جو ہمارا بنانا کا ملک شیک ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس کی آپ تھیکنس سے زرہ چیک کریں بہت ہی زبردست بہت تھیک اور بہت ہی کریمی بن کر یہ تیار ہوا ہے کیلے اور دودھ کا استعمال وہ لوگ ضرور کریں جنہوں نے اپنی وزن کو بڑھانا ہو اپنے ویٹ انکریز کرنا ہو کیونکہ ایک کیلے میں تقریباً اسی سے سو کیلوریز ہوتی ہیں جبکہ ایک کپ دودھ میں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں تو غزائی اجزاء سے بھرپور کیلوں میں بہت سے ویٹامنز ہوتے ہیں بہت سے منرلز پائے جاتے ہیں جبکہ اس میں پوٹاشیوم غزائی فائبر ویٹامن سی اور بی بی ہوتا ہے یہ سب جسم کو بہت صحت مند رکھتے ہیں اور بہت فال بناتے ہیں تو آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو بھی بہت زبردست ہے کیونکہ ایک کیلے میں تقریباً چار سو میلی گرام پوٹاشیوم پائے جاتا ہے جو کہ بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھتا ہے تو اس کو ضرور استعمال کیجئے گا اور آخر میں ایک آپ کو سے ریکویسٹ کروں گی کہ کیلے کو کبھی بھی استعمال نہ کیجئے گا نہارمو اور نہ ہی اس کا کبھی شیک بنا کر پیجئے گا اس کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد ہی آپ نہیں استعمال کرنا ہے تو ویورز ایسی ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری صحت کے لئے بہت ضروری ہوتی ہیں اور ہمیں گھر میں ہی اویلیبل ہوتی ہیں لیکن ہمیں اتنی اویرنس نہیں ہوتی تو پلیز جو ہماری میڈیسن ہیں ان کو اگنور کریں اور ایسے طریقوں کی طرف اپنائیں جو بہت نیچرل ہوں تو امید ہے ویورز آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو وہی ریکویسٹ کہ ویڈیو کو لائک اور چینل پر نئی ہوں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں جاد رکھیے گا اللہ پاک آپ کے ہاتھوں اور کھانوں میں برکتیں عطا فرمائیں اللہ حافظ